مدبردیش چناف سے پہلے بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا جبلپور میں پربات ساہو نے ادھیخش پت سے دیا اسٹیفہ پربات ساہو نے کہا کہ مجھ پر آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ ہنگامے کے لیے میں ذمہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ جن پر انشاشن ہینتہ کی کارروائی ہونی چاہیے تھی انہیں انعام دیا گیا جہاں آپ کو بتا دے بی جے پی میں یہ بھاری بی روز اب دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک مدبردیش کے چناف سے پہلے کینڈری منتری امیت شاہ کی جبلپور میں میراثان بیٹھک کے ایک دن بعد ہی بی جے پی کے مہانگر ادھیخش پربات ساہو نے اسٹیفہ دے کر ایم پی کی راجنیتی میں دھماکہ مچا دیا ہے ساہو نے پردیش ادھیخش وشنو دت شرما کو اسٹیفہ پریشت کرتے ہوئے اس کی جانکاری جبلپور میں پریس کانفرنس کر کے دی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں بی جے پی کے سمبھاگیے دفتر میں توڑ فورڈ کے معاملے میں پربات ساہو کے خلاف آلہ غمان کو شکایت دی گئی تھی پربات ساہو نے 29 اکٹوبر کو یعنی کی رویوار کو اپنے اسٹیفے کا اعلان کیا اور خود کو اس معاملے میں نردوش بتایا پارٹی آلہ غمان کے رویے پر بھی انگلی اٹھائی ساہو نے دکھی مند سے کہا کہ 1980 سے پارٹی سے جڑا رہا بہت سارے انبہو ملے 43 سال کے سفر میں بہت سے اتار چھڑا دیکھی پارٹی ادھی اکشپت سنبھالا تھا تب بھی کچھ لوگوں نے میری خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی تھی بی جے پی کے نراز انیتہ پربات ساہو نے کہا کہ 21 اکٹوبر کو پارٹی کے سمبھاگیے کاریالے میں ہوئی ویروت کی گھٹنا کا آروپ میرے اوپر لگایا گیا 21 اکٹوبر کو پردرشن کرنے والوں کو ہمارے کینڈین نے ترتو امیٹ شاہ جی سے ملوایا گیا جن پر انشاشن ہیمتہ کی کاریوائی ہونی تھی انہیں بھاچپاک کاریالے میں بلایا گیا امیٹ شاہ جی سے پانچ منٹ الگ سے بات چیت کروائی گئی جن لوگوں کے قارن بھارتی جنتہ پارٹی کے سمبھاگی کاریالے میں ہنگامہ ہوا انہیں بلا کر آشواشن دیا گیا اس سے میں آہت ہوں آپ کا بتا دیں کہ جملپور کے ایک بڑے نیتا سے لمبے سمیے سے چل رہے شیطی ید اور پارٹی دفتر میں ہنگامہ کی گھٹنا کے بعد پربھات سہوالاکمان کے نشانے پر تھے چناب پربھاری اور کینڈرے منتری بھپین یادو نے تو گھٹنا کے ترند بات انہیں ہٹانے کی سفارش کینڈرے نے ترتو سے کی تھی لیکن چناب لڑ رہے ایک انہیں کینڈرے منتری نے انہیں بچا لیا تھا شکروار کو سنبھاگی بیٹک میں امید شاہ کی موجودگی میں ہوئے گھٹنا کرم سے آہت مہانگر اتھیک پربھات سہوالاکمان نے 29 اکٹوبر یعنی کی رویوار کو اپنا اسی فاتھ دے دیا تھا اور اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کی کھیمے میں کافی خلبلی دیکھنے کو مل رہے کیونکہ ایک طرف جہاں مدی پردیش کی چناف سر پر ہے وہیں مدی پردیش سے ایسی خبروں کا آنا یہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کے لیے مشکلیں بڑا سکتا ہے اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جوڑے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں نیکس ٹائن نیوز دھنیواد